اسلام علیکم دوستو ٹاپ بریکنگ اس میں آپ کو خوش شام دید سعودی عرب اور پاکستان کے حوالے سے بڑی عام خبر نکل کر سامنے آئی ہے پاکستان کے آرمی چیف کا دورہ سعودی عرب اب ایک نیا رخ احتیار کر چکا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو کس نے خراب کرنے کی کوشش کی سعودی قیادت نے تمام تر ثبوت پاکستان کے حوالے کر دیئے ہیں جن کی تفصیلات دی منظریان پر آ چکی ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جنرل باجوا کے دورہ سعودی عرب سے قبل سعودی سفیر کی جانب سے کون سے اہم ثبوت پاک فوج کے حوالے کیے گئے تھے جس کے بعد آئی ایس آئی کے چیف کو بھی سعودی عرب حصوصی طور پر مدو کیا گیا تھا تو چلیں تمام تر خبروں پر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں دوستو پاک سعودی تعلقات میں خرابی کے پیچھے کن اناثر کا ہاتھ تھا اور کیوں ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی حصوصاً آرمی چیف کے ساتھ سعودی عرب مدو کیا گیا تھا تو خبر کچھ یوں ہے کہ سعودی عرب کے ولی اہد محمد بن سلمان کی جانب سے پاکستان میں سعودی سفیر کے ذریعے جنرل باجوا کو کچھ اہم شواہت فراہم کیے گئے تھے جن میں سعودی عرب نے ان اناثر کو بے نکاب کیا تھا جو پاک سعودی تعلقات کو خراب کرنے میں مصروف تھے اب ان اناثر کی تفصیلات بھی منظریان پر آ چکی ہیں دوستو خبر کی تفصیلات کے مطابق سعودی عرب کیوں پاکستان کے سرار کرنے کے باوجود کشمیر کے معاملے پر اوائی سی کا جلاس بلانے سے گریزہ تھا تو حقائق کچھ یوں ہے کہ سعودی عرب نے ترکی اور ایران کو اس سب کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے پاکستان پر واضح کیا ہے کہ ترکی اور ایران کے پاکستان میں موجود سفارت آنے پاکستان میں سعودی مفادات کے برعکس کام کرنے میں مصروف ہیں پاکستان جب تک ان کو لغام نہیں لگائے گا سعودی عرب کشمیر کے معاملے میں پاکستان کا ساتھ نہیں دے گا اس لیے ڈی جی آئی ایس آئی سعودی قیادت کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے تمام طرح ثبوت کے ساتھ سعودی عرب گئے ہیں دوستو اپنی رائے کا ظہار کمنٹ سیکشن میں کریں ویڈیو اچھی لگے لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں